یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جہا نماز ہے ان کے پاس یہاں پہ مختلف جہا نماز پڑے ہوئے ہیں اور برکے بھی یہاں پہ ہیں دیکھ رہے ہیں اب آیا جس کو کہتے ہیں اب آیا یہ دیکھ رہے ہیں کمبل تو بتا دیئے ہم نے انشاءاللہ کمبل تو شروع میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سلام گیٹ نمبر ون دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ باپ اسلام حالا یہاں سے آنا آپ سب کو نصیب کر رہی ہیں جارت میں تو یہ ان کے پاس دیکھیں ماشاءاللہ چاکلیٹ وگرہ اس کے علاوہ ماشاءاللہ خجور وہ بھی بادام والے دانے یہ دیکھیں اچھا یہ آپ کے لئے ٹافیاں دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے جو حاجیوں کے لئے ضروری کیا چیز ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے بھائی خجور تو یہاں جاتی ہے خجور سگئی اچھا 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 یہ اور یہ مبروم یہ مبروم ہے یہ دو مگامہ کوٹی ہے میں کیا فرق ہوتا ہے وہ چیز چاہیے یہ بات ہے دیکھیں اس میں کتنا فرق آگے اللہ اچھی چیز یہ دکاندار بھائی چھپا کے رکھتے ہیں یہ دانہ چھوٹا ہے اچھا ہلکی نہیں ہے صرف دانہ چھوٹا ہے دانہ یہ بلکل چھوٹا دانہ یہ بلکل چھوٹا ہے میں چاہتے ہیں اگر ایک نمبر اس کی جو کوالٹی ہے جو کہ وہ کام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ماجید مکہ سے آج آپ کو زیادت کروانگی مدینہ منورہ سے جو مسجد نبی میں ہم کہے تھے اس کی خوبصورت نظار روزے کا منظر اندر سے جالیاں کا منظر سلام پیش کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں اللہ آپ کو بنصیب کرے گا آمین سبح آمین صلات پڑھتے ہیں اللہ اللہ ہمیں آپ کو سب کو مدینہ کی جارت نصیب کرے آمین اور چلتے ہیں مدینہ کی جو ماشاءاللہ خوبصورت بازار ہے اس کا بھی تورا سا ویزرٹ کرتے ہیں اور ایک بہترین ریشترون بھی ایک بہترین ریشترون بھی جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ تورا سا ویو شیئر کریں گے بارک اللہ فیق چلیں بلوپ کی طرف ویلکم بسم اللہ جی میں آپ کے ساتھ آج ماشاءاللہ ہوں مسید بلال دیکھ رہے ہیں بسکل بیک شہر جواس ہے کہ بنگالی مارکیٹ ہوا کرتی دی آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ جو حرم کی دوسری سائر باب باب ملکفات والی سائر سے تو وہی سیم ابھی ماشاءاللہ یہاں پر محول بن چکا ہے مسید بلال کے پیچھے یہ مسید بلال اور یہ روڈ جو قربان روڈ کیونکہ اس کونے میں بلکل فوڈ کی دیا پرانی ماشاءاللہ ہوتلیں ہیں کھانے پینے کے فش وغیرہ بلکل اس سائر پہ ہیں یہ جو دکان ہے اس کے پیچھے یہ مسید بلال یہ میدان ہے یہاں سے وہ مسید بلال کے ساتھ ایک سونے کی بازار بھی ہے وہاں سے پرانا ایک راستہ بھی آتا تھا بازار کے درمیان سے تو یہاں پہ ابھی ماشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں اسی روڈ پہ اتنی مصروف روڈ ہو گئی ماشاءاللہ حاجی مطمرین وہ جتنے ہوتلیں ابھی آج کل یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ اور اس سے سامنے یہاں پہ ایک دکان دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ جن کے پاس خجور وغیرہ ہے اور یہاں بھی ایک دکان ہے اس میں بھی چلیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو پہلے چلتے ہیں ان کے پاس السلام علیکم تو یہ ان کے پاس دیکھیں ماشاءاللہ چاکلیٹ وغیرہ اس کے علاوہ ماشاءاللہ کھجور وہ بھی بادام والی دانے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ابھی کوئی آئے بھی بتائیں ریٹ اس کا کیا ریٹ ہے یہ پچیس ریال کا دیکھیں ریائیت کریں کہ لوگ سنیں گے تو جلدی بھاگ کے آئیں گے آپ کے پاس ریٹ ایسا بتاؤ کہ لوگ بھاگ کے آئیں ریٹ کا مصلاح ہے انشاءاللہ کوارٹ اچھیں گے یہ خجور کا فرق ہے نا یہ دیکھیں یہ ہے سوگئی بلوز اور یہ جو ہے نا مشروع ہے یہ خجور میں بہت دیفرنس ہے لیکن آج کل کیا بادام اتنا ہلکا سا آرے پتے ہیں چھوٹا اس کے چھوٹا خجور جیسے اچھے بادام بڑی اس کے نمبر ہے اچھا صحیح ہے خجور ہے کہ اس کے اندر بادام جو سے خورمانی کو بادام نہیں ہے خورمانی ہیں وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ وہ ہی ہے وہ ہے وہ ہی ہے تو یہ ادھر آ جاتے ہیں چاکلیت جو ہے کہ ڈسکونٹ بھی ہو جائے گا صحیح اچھا یہ چاگلے کا کتنے کے دے رہے تھے اب اس سالہ تلکی کے یہ 25 ریال کا ہے اس سیڈ پہ ہے 20 ریال کا اچھا اس طرح وہ چینہ کے ہے وہ نہیں نہیں وہ بھی تلکی کے لگے چینہ کا تو دس بالا لگے اچھا اچھا یہ تلکیہ کے ہے تلکیہ کے لگے پولینڈ کے لگے پولینڈ یہ پولینڈ ہے کوئی ہو رہی ہے یہ پولینڈ کے لگوں پر ہے یہ ایک کورٹی ہے دکھائیں درہا یہ دکھائیں تاکہ حاجی لوگ دیکھیں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے گئے یہ 30 رکھا ہے اور یہ 20 رکھا ہے 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 صحیح اچھا یہ آپ کے لئے ٹاپیاں مگر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے جو حاجیوں کے لئے ضروری کیا چیز ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے بھائی خجور یہاں آجاتی ہے خجور سگئی ٹھیک ہے یہ دکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے گئے دے ہیں بھائی یہ 25 رکھا ہے 20 رکھا ہے اس سے اگر اچھی پولٹی ہے یہ اچھی پولٹی ہے اچھا اچھے دانے ہوں گے لیکن یہ بھی دو تین پولٹی ہے ہاں بڑے دانے بھی ہوتے ہیں جی جی چلو ادھر آ جاتے ہیں یہ کیا ہے بھائی یہ ہے ہلوہ 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 یہ سکتا ہے مطلب یہ سکتا ہے 15 سے 10 میں یہ صحیح نہیں لگتا ہے یہ ایک نمبر ہے وہ کامس کا مارکہ 35 رکھا ہے یہ کتنے گا ہے یہ 20 رکھا ہے یہ بھی سکتا ہے یہ چھوٹے دانے یہ اچھا ہے صحیح یہ مجدول ہے یہ شکر بھی گھولتے ہیں اچھا اچھا یہ اور یہ مبروہ یہ دونگر مرور پولٹی ہے اس سے اچھی پولٹی جو ہے اچھے پولٹی جو ہے اچھے پولٹی نہیں ہونا میں نے دیکھی ہیں دکانے گھومتے ہیں اس میں اچھے دانے ہوتے ہیں یعنی ایک سافت رہے ماشاء اللہ وہاں پر جتنی بھی یہ سمجھل ہو رہے ہیں اگر اس سے اچھے پولٹی چاہے کہ اس کا ریٹ اور اس کا ریٹ وہ دکھا دے کارٹون والی دکھا ہے تاکہ میرے جو ہے دیکھنے والوں کو ملومات صحیح ملے تو بھائی دکاندار ریٹ میں کیا فرک ہوتا ہے وہ چیز کس اچھے چاہیے یہ بات ہے یہ بات ہے اس میں کتنا فرک آگے اچھی چیز یہ دکاندار بھائی چھپا کے رکھتے ہیں تو بھائی آپ کو جب آئے ہیں ان سے پوچھیں یہ بات ہوگی یہ اللہ ماشاء اللہ صحیح صحیح جس کو ملکی بھی کہتے ہیں اور آلیہ بھی کہتے ہیں یعنی بڑے دانے فسکراس یہ ہم ایک دانہ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بھائی ہم ایک دانہ بھی ان سے پوچھ کے لیتے ہیں یہ سوہی دیکھیں یہ ہے یہ دیکھا دیکھا جب میں نے تھوڑا بھائی کو یہ مال یہاں پہ نکالا ہے ماشاء اللہ تو بھائی ریٹ کا فرق ہوتا ہے جو دکان دار بلا بلا کے دیتے ہیں اس میں مال کا فرق ہوتا ہے آپ خود دیکھیں چیک کریں ماشاء اللہ چیز ان کے پاس پڑی ہی رہتی وہ آپ کو ضرور دیں گے لیکن ریٹ کا فرق ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر گھوے کا آپ کا شوقین ہے آپ مکہ مدینہ میں آتے ہیں ماشاء اللہ تو یہاں گھوہ بھی ملتا ہے آپ کو ہوں اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ تھا ان کے پاس تو اساتھ میں چلتے ہیں ایک اور دکان جو ان کے ساتھ ہے آجوہ نہیں دکھائی بھائی نے آجوہ آجوہ دکھائے دو سے تین فالٹی ہے سب سے بہت چھوٹا ہے یہ دانہ چھوٹا ہے اچھا خلکی نہیں ہے صرف دانہ چھوٹا ہے دانہ یہ بلکل چھوٹا دانہ ہے یہ بلکل چھوٹا ہے یہ بلکل چھوٹا ہے یہ سب سے یہ سب سے یہ بلکل چھوٹا ہے یہ بلک bullet خورتا ہے اسے بلکل چھوٹا ہے چلو سائے اور یہ تھا یہ دکان جو بھائی نبی آپ نے ہمیں جو ریڈ بتایا تو آپ نے بھی سنا ابھی چلتے ہیں مزید ایک اور دکان جو آپ کے لیے توفر طائف کے لیے لیکن ابھی یہ جو مارکیٹ ہے نا سارے قربان ما شاہ اللہ ہوتلز کھانے پینے کی چیزیں اور مالیاں ملتا ہے ابھی ہم آپ کے ساتھ جو خجور والی دکان تھی اس کے ساتھ آجاتے ہیں ما شاہ اللہ جو جان نماز وغیرہ جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں حاجی وغیرہ جو لیتے ہیں ما شاہ اللہ الیکٹریشن ہو گیا یہ جیسے اسری ہوں گئی موبائل ہو گئے وہ اس کے علاوہ آتھر ہو گئے یہ مطلب ان کے بعد ما شاہ اللہ بہت ساکھ سامان رکھا ہوا ہے یہ جیسے بنگالی مارکیٹ میں ہوتی تھیں دکان سیم ہوئی دکانیں آپ کے یہاں پہ شاہر قربان بلکل مسجد بلال کے پیچھے جو فوڈ والی جو مشہور دکانیں ان کے بلکل ساتھ میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ما شاہ اللہ ان کے پاس پرفیوم وغیرہ بھی ہے اور گھڑیاں بھی چوڑیاں یہ دیکھیں چوڑیاں دیکھیں سونے کے نہیں بھائی یہ دیکھیں ما شاہ اللہ چمکتی چمک رہی ہیں جو گھڑیاں وہ دیکھیں ما شاہ اللہ ان کے پاس اور یہ در آجاتا ہے زیتون جوف اب جوف اصلی کونسا یہ ہے اصلی یہ اصلی ہے اصلی یہ میں رکھا نہیں نہیں جوف دو آئے آپ کے پاس اصلی یہ میں رکھا نہیں تو اس کے علاوہ یہ زیتون ہے چھوڑی بوتل بڑی بوتل یہ تو پھر طائب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ما شاہ اللہ اور یہاں سے اور چیز دکھاتا ہوں جو آپ کو یعنی مثال بیک وگر اچھا ہی وہ بھی ان کے پاس ہے سلام علیکم کیسے ہیں جناب یہ بیک چھوڑا اللہ کتنے کہیے یہ پچاس آئے گا پچاس چھوڑا کم ہونا چاہیے چالیس ریال اور یہ کمبر ہے ما شاہ اللہ کے پاس اور کپڑے بھی چاہیے لیڈیز میں ان کے پاس کپڑے بھی ہیں یہ میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک ویو دکھایا ہے انشاءاللہ اس کے ایک خاص ویڈیو میں بناوں گا اس مارکیر کے انشاءاللہ نزدیک ہی بناوں گا ایک دو دن میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے تھوڑا سا آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا ویو دکھا دیں کہ بھائی ما شاہ اللہ بنگالی مارکیر کے بعد اب مارکیر کہاں ہے اور کہاں دکانیں کھلی ہیں یہ میرا مقصد تھا تو آپ نے دیکھا ما شاہ اللہ یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہاں پہ توپیاں رومال وگرہ رومال تو نظر نہیں آرہے مجھے لیکن یہ توبے میں آرہی ہیں نظر ٹوپیاں نظر آرہی ہیں سرما مجھے نظر آرہا ہے رومال کھا ہے بھائی رومال وگرہ رکھا ہے یہ جو آر بھی جو حاجی لوگ لیتے ہیں اپنے ملک لے جاتے ہیں یہ توب دیکھیں ان کے پاس ما شاہ اللہ یہ توب کتنے کی پڑے گی یہ توب ہے اس سے جائے حاجی صاحب کچھ ہاتھ ہلکا ہاتھ رکھیں حاجی ہو لوگ میں نہیں لوں گا حاجی لوگ لیں گے آپ کے جو انڈیا پاکستان سے آنگے مگلہ دیسے وہ لیں گے آہ یہ یہ دیکھیں ما شاہ اللہ جانماز ہیں ان کے پاس یہاں پہ مختلف جانماز پڑے ہوئے تو بھائی یہ مارکیٹ ہے آج کل آپ کو بالکل اور یہیں شہر قربان پہ برکے اور برکے بھی یہاں پہ ہیں دیکھ رہے ہیں اب آیا جس کو کہتے ہیں اب آیا یہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ لائٹیں ان کے پاس بھی ہیں اور یہ دیکھیں ما شاہ اللہ جو رمضان کا فیموس جو کپڑا ہوتا ہے ما شاہ اللہ یہ تعالی Educator یہ چھوٹی لیکن ابھی چلنے کا رہی لیکن یہ رمضان کا آمد میں ہوتای ما شاہ اللہ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی لائٹیں دیکھ رہے اس طرح سے یہ سجایا گیا ہے ما شاہ الدہ ہر جگہ پہ رمضان میں آپ کو مکہ ہو مدینہ ہو جدہ ہو آپ کو اس طرح کا ڈیکروشن ملے گا بہترین ہوتا ہے جو ماشاءاللہ یعنی دور سے پتا چلتا ہے بھائی اس دکاندار نے واقعی دکان کو سجایا یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم ابھی مارکیٹ جو ہے قربان کے بلکل آت پاس گھوم رہے ہیں اس کے دیوار کی وہ سائیڈ پہ قربان ہم بار والی سائیڈ پہ گھوم رہے ہیں لیکن یہاں کیا خجو آ رہی ہے اللہ اللہ ماشاءاللہ ابھی جیسے میں یہاں سے آ رہے تھے جو مارکیٹ تھی ماشاءاللہ ہم یہاں جا رہے ہیں بھی مارکیٹ جو قربان جو ہوتل مین گیٹ ہے تو اس سے پہلے یہاں سے آپ کو ایک میں ریشورنٹ دکھاتا ہوں جو طیبہ طیبہ مدینہ کے نام سے تو ان کے پاس یہ مینو ہے سامنے دیکھ لیں آپ رگرانہ ہو مدینہ تو یہاں پہ ایک چکل لگائیں دیکھیں ان کے پاس اچھا یہ جو راستہ آ رہا ہے یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کی چاکلیٹ کی دکان یہ ہے یہ بھی وہی مارکیٹ ہے جو پوڑ کی جو مارکیٹ ہے ماشاءاللہ قربان اس کا گیٹ ہے یہ پچھلا گیٹ ہے یہاں سے ماشاءاللہ تو ساتھ اور ساتھ یہاں پہ ہے ہلوانی یعنی مٹھائی والی یہ بھی ایک معروف دکان ہے ماشاءاللہ بہت بہترین اور یہاں سے آتے ہیں آپ کے ساتھ جاتے ہیں جو مطم بخاری ہے اسلام علیکم کیا ہے یہ حاجی صاحب حریعت ٹکہ میں فکاش ہاں آج میں آل فاہم ہے کہ نہیں آج بلکل نہیں ہیاں ہاں اللہ بچے پہلے بھی لے گئے ہیں حاجی صاحب سے ماشاءاللہ ساہی بناتے ہیں شاوال ان کے اور اس لئے آج میں جیسے مکہ سے آیا ہوں تو میں نے کہاً پہلے ماری حاجی صاحب بلکل آج دوبارہ اچھلی آیا کہ بھائی چاہوال آپ کے باشانت صحیح تھے بلکل آج آپ کے پاس جا کے لینا ہے بھائی پہلا دن ہے ہمارا بھی مکہدہ ہے مکہدہ ہے مکہدہ ہے اللہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی دیکھیں اب انہوں نے تعدید آئی دیکھو لیے دیکھیں کیا مال ہے دیکھیں ماشاءاللہ کشمش دیکھیں ماشاءاللہ کاجر وگرہ وہ دوئے دوئے نکر رہے ہیں بہترین یہ آگے بھائی چاوال الفاری اتانے میں سے لمبے لمبے چاوال ہے ماشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ماشاءاللہ مائے مطام الجمیل وہ بھی مدین منارہ میں چلے کرتے ہیں ان کے ساتھ ماشاءاللہ کیا ہے اور کیا آپ ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں کھانے میں اور کس طرح کا کھانا ہے چلیں بھائی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی وشیر کریں ماشاءاللہ 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 تبارکل شیٹنگ دوں ماشاءاللہ بڑی زبرزہ سے اور اس طرح یہ دیکھیں خوبصورت ماشاءاللہ اور یہاں پہ کچھ ٹیبل ہیں یہ دیکھیں سیٹ اپ تو بہترین ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں فس کراس خاص طور پر اگر آپ کے ساتھ فیملی اگر آپ چاہتے ہیں پردے میں رہنا چاہتے ہیں تو پردے میں آپ کو بنا کے سیٹنگ کر کے دیتے ہیں پورا سیٹ اپ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بالکل یہاں سیٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خود ہی جائے گا جہاں ٹیبل اس کی دیکھیں سیٹنگ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خود ہی ٹیبل کی سیٹنگ میں اسی سیٹنگ کی گئی ہے جہاں ٹیبل ہے وہیں آٹری پہنچاتا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور جیسے ہاتھ رہے یہ ختم ہوا یہ واپس جائے گا پنی جگہ پہ ہے یہ دیکھیں واپس جا رہا ہے اپنی جگہ پہ ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹیبل ہے جو ہے مختلف ہے ان کی ڈیزائن اور یہاں بھی ایک بہترین اس کا لک ہے ماشاءاللہ اور جیسے وہاں پہ ہیں وہ مختلف ہے ماشاءاللہ اور ڈیکوروشن جو ہوتل کا مجھے ماشاءاللہ بہت سا اچھا لگا بہت بہترین یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی مزی اوپن محل میں رہنا بیٹھنا چاہتے ہیں فیمل کے ساتھ یہاں شٹر لگا کے دیں گے آپ کو اس طرف یہ دیکھیں آ رہا ہے روپورٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا سروی سے یہ خود جا رہا ہے ٹیبل پہ ماشاءاللہ کریں اس کے سامنے آ جاؤ یہ رک جاتا ہے میں کھڑا تو اس نے خود کنا رکھی ہے دیکھیں یہ دیکھیں وہ گیا یہ گیا ماشاءاللہ وہ دیکھیں خود پہنچ گیا ماشاءاللہ چکن ماشاءاللہ چکن کرائی اور اس کے دعا یہاں جاتے ہیں یہ ہے ماشاءاللہ سبز سبز یہ ہے چکن کریں اور یہاں جاتے ہیں دال یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پہلا نوالا ہوا رہا بسم اللہ ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے عمرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبر سلام پڑھنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے اللہ ہمیں اور آپ کو یہ زیارت ہمیشہ نصیب کرے ہمارے اولادوں کو اور آپ کو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں ابو ماجید اور میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گمبز خدرہ کے پاس ہوں چلتے ہیں سلام پڑھتے ہیں روزے میں اندر اس لئے میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں اور آپ کو باعدب باحترام ہمیشہ یہاں آنے کی تفقہ تا فرمائے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ یہاں پہ چلتے پھرتے مدینہ منورہ میں آپ کو بڑا ہی سکون ذہنی سکون اور کیا روحانیت ہوتی ہے یہاں پہ اللہ 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 میں اب کیسے بیان کروں سبحان اللہ اس سے ہاں منظر ہے یہاں پہ اللہ اللہ سبحان اللہ دنیا سے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں کوئی پیسے بچا کے مزدوریاں کر کے پیٹ کاٹ کے بھی یہاں لوگ آتے ہیں زیارت کے لئے اپنے پیسے بچا بچا کے اللہ ہر مسلمان بھی یہ زیارت نصیب ہو یہ ہے یہ ماشاءاللہ انٹری ہو گئی سبحان اللہ دل تو نہیں کہتا کہ بندہ جائے روزے کے سامنے اور موبائل ہاتھ میں ہو لیکن مجبوری ہے الحمدللہ دو دن ہو گئے اس سے زیادہ لیکن میں سوچا رہا تھا کہ زیارت اندر سے نہیں کروں گا یہاں باہر سے گمبس کی لیکن پھر میں نے سوچا کتنے لوگ ہیں مسلمان بھائی ہمیں دیکھتے ہیں دنیا سے کونے کونے سے آپ سسکرائبر میرے دیکھنے والے امت مسلم ہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے جس کے بعد میرا ویڈیو جا سکتا ہے کوئی شیئر کرے گا تو کم سے کم زیارت تو کروائیں آپ کو اندر سے روزے کی سبحان اللہ لیکن دل میں کھٹکتا ہے اچھا نہیں لگ رہا کہ موبائل پکڑ کے ہم جا رہے ہیں اللہ معاف کرے میں ایک ثواب خاطر کر رہا ہوں آپ لوگوں دیکھنے کے لئے تاکہ اب تک آپ بھی زیارت کر لیں اللہم سلی و سلی و بارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب جمعین اور یہ ہے گیٹ نمبر باب السلام گیٹ نمبر ایک دیکھ رہے ماشاءاللہ باب السلام اللہم سلی و سلی و بارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب جمعین اس طرف ہے ریاض جنہ ابھی لیڈیز کا خواتین گھٹے میں اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حتما النبی اسلام علیکہ یا باب اکر اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہم سلی و سلی و بارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ہر جبنا دائما زیارا مطل مدینہ الى رب العالمین اللہم اسلی واسلی مبارک لانمینا اللہم اسلی واسلی مبارک لانمینا